یہی کو دکھایا جاتا ہے اس پلیس پر جہاں پر مینکون اسے ایک بار لے کے گیا تھا یہاں پر یہی اپنی موم کے لوکیٹ کو کافی دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے اس پلیس پر آ جاتی ہے مینکون کی موم بھی اور وہ یہی کو دیکھ کر کہتی ہے اوہ میگوڑ یہی تم یہاں پر یہاں پر یہی ان سے کہتا ہے آپ مینکون کی موم ہے نا اس کی موم کہتی ہے ہاں مجھے نہیں لگا تھا کہ میں تم سے یہاں پر مل پاؤں گی کتنی اچھی بات ہے کہ تم مجھے یہاں پر مل گئے یہاں پر ان سے کہنے لگتا ہے یہی پلیس آپ بیٹھئے نا تو یہاں پر اس کی موم کہتی ہے مینکون کی کہ تم مجھے موم بلا سکتے ہو یہاں پر دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اس پلیس پر میں ہمیسے آتی ہوں جب بھی میرا بینک آپ آنا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ویٹر آ جاتا ہے اور وہ مینکون کی موم کا آرڈر لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر مینکون کی موم کہنے لگتی ہے یہاں سے تم نے اپنے لئے آرڈر کر لیا ہے نا تو اس کا بل میں پی کروں گی آج یہاں پر انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تو مینکون کی موم کہتی ہے نہیں یہ ٹریٹ میری طرف سے ہوگی تم سوچ لو کہ میں بھی تمہاری ایک موم ہوں ان کی یہ بات کافی دھیان سے یہاں پر سنتا ہے یہاں پر تھوڑا سیٹ فیل کرنے لگتا ہے یہاں پر جو مینکون کی موم ہوتی ہے وہ دھیان سے دیکھتی ہے یہی کے ہاتھ میں جو لوکٹ ہے اسے اور کہنے لگتی ہے یہ لوکٹ تمہارے پاس تو یہاں پر یہی کہنے لگتا ہے ہاں ایکشلی یہ میری موم کا لوکٹ ہے جو مجھے ریٹن کیا ہے مینکون نے یہاں پر وہ مینکون کی موم کہتی ہے کیا میری مینکون نے تمہیں ریٹن کیا ہے یہی کہتا ہے ہاں اور وہ کہنے لگتا ہے کہ بچپن میں میں اسے پہنا کرتا تھا بھر میں نے اسے گھما دیا تھا پھر یہاں پر ایک دم سے کہنے لگتی ہے میں کون کے موم او اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکٹ تمہارا تھا بچپن والے وہ کڑ تم ہی ہو یہاں ہی کہتا ہے ہاں یہاں پر میں کون کے موم کہنے لگتی ہے جب یہ لکٹ ملا تھا تو میں نے اس کے عورنر کو ڈھونڈنے کی کوسس کی تھی پر اس سمیں اتنی ٹیکنولوجی بغیرہ نہیں تھی سو میں اس کے عورنر کو نہیں ڈھونڈ پائی لیکن بعد میں میں اس کے بارے میں بھولی گئی تو یہاں پر ان سے یہی کہنے لگتا ہے اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے گلتی تو میری ہی ہے میں نے اسے بچپن میں کھو دیا تھا اور میں بھی اس بارے میں بھول چکا تھا لیکن آج جب یہ میرے پاس واپس آیا ہے تو اس لکٹ کو دیکھ کر مجھے اپنی موم کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے اور میں انہیں کافی مس کر رہا ہوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تب ہی ویٹر آکر کچھ فوڈ رکھ کے چلا جاتا ہے ٹیبل پہ تو مینگون کی موم اسے کہنے لگتی ہے یہ ڈس میں نے اس پیس نے تمہارے لیے مانگائی ہے تم ٹرائے کرو آئی تنگ تمہیں یہ پسند آئے گی یہاں پر جب یہی اس ڈس کو دیکھتا ہے تو یہی کو اپنی بچپن کے مومنٹس یاد آتے ہیں کہ وہ بچپن میں اپنے موم اور ڈیڈ کے ساتھ اسی پلیس پہ اپنا بردے سیلیبریٹ کیا کرتا تھا اور وہ لوگ کتنے ہیپی تھے اس سمیں ایک ساتھ ساتھ میں وہ یاد کرتا ہے کہ اس کی موم نے بھی اس سمیں اسی ڈس کو آرڈر کیا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا جس کا ٹیس یہاں پر یہی کو پسند نہیں آتا بچپن میں یہاں پر وہ ان مومنٹس کو یاد کرتا ہے اور کافی ایموشنل ہونے لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اس ڈس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور کافی زیادہ اپنی موم کو یاد کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے یہاں پر مینگون کی موم جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ یہی کے پاس آ جاتی ہے اور اسے سمالنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہوا مجھے بتاؤ یہاں پر یہی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے مینگون کی موم کو حق کر لیتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے یہی کو یونیورسٹی میں جہاں پر وہ کچھ ریبیجن کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر آ جاتا ہے نائن اس کے لئے ڈرنک لے کر اور کہتا ہے کیا ہوا تم پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہے ہو کیا یہ لو میں تمہارے لئے ڈرنک لائیا ہوں یہاں پر یہی ان سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں تک ڈراؤپ کیا ہے اتنا ہی کافی ہے آپ کو یہ سب کچھ میرے لئے کرنے کی جرورت نہیں ہے نائن تو یہاں پر نائن اس سے کہتا ہے کہ تم جنتہ مت کرو میری ویسے بھی میں یہ سب کچھ تمہارے لئے اس کول ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں یہاں پر وہ پھر پوچھنے لگتا ہے کہتا ہے اوکے نائن یہاں پر کہنے لگتا ہے یہی سے کہ میرا میٹنگ ہے تو مجھے جانا ہوگا ابھی جب تمہارے کلاسز بنیش ہو جائے تو مجھے بتا دینا میں تمہیں آ کر ریسیب کر لوں گا یہی اسے کہتا ہے اس کی جرورت نہیں ہے مجھے ریسیب کرنے کے لئے پارک اور پونگ آ جائیں گے نائن کہتا ہے اوکے بھر اگر وہ لوگ نہ آئے ٹائم سے تو تم مجھے کال کر دینا میں آ جاؤں گا تمہیں ریسیب کرنے اور پھر وہ اسے بائی بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے مینکون کو اس کے گھر پہ یہاں پہ اس سے وہی گرل ملنے آتی ہے جس سے اس کی انگیجمنٹ کی انانسمنٹ کی جاتی ہے ایکشلی یہ دونوں کافی اچھے بیس فرینڈ ہے یہاں پر وہ اسے کچھ فوڈ لا کر دیتی ہے جو کہ مینکون کی موم نے اس کے لئے بچھوائیا ہوتا ہے یہاں پر وہ مینکون سے کہنے لگتی ہے کیا تم ٹھیک ہو مینکون کافی سیڈ ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایکشلی نہیں کیونکہ مجھ سے یہی بات نہیں کر رہا ہے اس دن کے بعد سے یہاں پر وہ لڑکی پھر کہنے لگتی ہے ای دنگ اس میں میری ہی گلتی ہے میں نے تمہارے لئے پرابلمس کر دی ہے اس دن مجھے تمہارے گھر پر ایسے نہیں آنا چاہیے تھا مینکون اس سے کہتا ہے اس میں تمہاری گلتی نہیں ہے گلتی میری ہے کیونکہ میں نے یہی کو سب کچھ سچ نہیں بتایا تھا پہلے اگر میں نے اسے ساری بات بتائی ہوتی تو ساید یہ سب کچھ نہیں ہوتا یہاں پر مینکون سیڈ ہو کے کہنے لگتا ہے کتنا برا ہے نا جسے ہم چاہتے ہیں ہم اسے چوز بھی نہیں کر سکتے یہاں پر یہ ساری باتیں سن کے اس لڑکی کو بھی برا فیل ہوتا ہے مینکون کے لئے یہاں پر وہ مینکون سے کہنے رکھتی ہے کیونکہ ہم اپنے ڈیڈ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہماری فیملی اچھی ہے وہ ہماری بات کو جرور سمجھے گی اب وہ یہاں پر مینکون سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گے تاکہ ہم اپنے پیرنس کو کنونس کر سکے انہیں ساری بات ڈیٹیل میں بتا دیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے سادھی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر وہ آگے کہنے لگتی ہے مینکون سے اور جو تم بول رہے ہو کہ ہم اپنی پسند کی چیز کو چوز نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں پس ہمیں اس کے لئے تھوڑی سی ہمت دکھانی ہوگی تھوڑے سی ایفر ڈالنے ہوں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی بات سے کنونس ہو جاتا ہے مینکون اور وہ اس کی طرف اسمائل کرتے ہوئے دیکھنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں مینکون اپنی بائیک لے کر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے آگے دکھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں جہاں پر اپنی پریزینٹیشن کے لئے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یہی اور اس کے فرینڈ یہاں پر وہ لوگ مل کے اپنے ایک اور فرینڈ جورج کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان چاروں کو مل کے پریزینٹیشن دینا ہوتا ہے ان کا وہ فرینڈ وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے سوری میں لیٹ ہو گیا یہاں پر وہ اپنی دوستوں سے کہنے لگتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ ہماری فیکلٹی کے باہر مینکون کھڑے ہو کے ویٹ کر رہا ہے یہاں پر مینکون کا نام سن کے تھوڑا حیران ہوتا ہے یہی یہی کہتا ہے کون مینکون تو یہاں پر وہ اس کا فرینڈ بتانے لگتا ہے ارے وہی مینکون جو آرڈی ٹیکچو فیکلٹی سے ہے وہاں کا ٹوپر ہے اور کہتا ہے یہاں پر وہ ہماری فیکلٹی کی کسی لڑکی کا ویٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے وہ بہت بڑا لڑکی بات ہے پکا یہاں پر وہ کسی لڑکی کے لیے ہی آیا ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے تو ٹیچر اسے نوٹس کرتے ہیں اور ڈاٹنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے تمہارا گروپ ہی آئے گا پریزنٹیشن دینے کے لیے سو انہیں ٹریجا پھر پریزنٹیشن کے لیے بلا لیتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے جب ان کی کلاس اوپر ہو جاتی ہے وہ لوگ ساتھ میں بھارا رہے ہوتے ہیں تب ہی جارج کہنے لگتا ہے دیکھو بورا مینکون آئی تنگ وہ ابھی بھی اسی لڑکی کا ویٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ کافی دھیان سے اس کی طرف دیکھتا ہے یہی بھی یہاں پہ یہی کال کرتا ہے پارک اور پونگ کے پاس اور کہنے لگتا ہے تم لوگ کہاں پر ہو کیا مجھے ابھی ریسیب کرنے کے لیے نہیں آئے ہو وہ لوگ کہتے ہیں سر ہم آپ کے فیکلٹی کے باہر ہی کھڑے ہیں تب ہی اس کا ایک اور فرنڈ کہتا ہے یہی سے دیکھو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہی اپنے فرنڈ سے بھائے بول کے وہاں سے جانے لگتا ہے مینکون جب اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیتا ہے اور اپنی طرف کھیشتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر یہاں پہ سبھی لوگ حیران ہونے لگتے ہیں یہاں پر مینکون اسے کچھ نہیں بولتا اور ڈاریکٹ اسے یہاں پر کیس کر لیتا ہے ان کے اس کیس کو دیکھ کر یہاں پہ یہی کے سارے فرنڈ شاک میں ہوتے ہیں باقی جو فیکلٹی میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں اور ساتھ میں پارک اور پونگ بھی اور اسی کے ساتھ یہ والا ویڈیو فنیش ہوتا ہے گائز آگے جانیں گے کہ کہانے میں کیا ہوتا ہے کس طریقے سے مینکون یہی کو مناتا ہے اور وہ دونوں پھر ایک ساتھ آتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے چلے تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی اور ٹیک کیر